سکھ قوم ایک وکھری قوم سکھ قوم نوکہ بندہ لکونا بھی چاویے تے نہیں لکا سکتا میں دو منٹ دی میں ویڈیو دیکھی ویڈیو دیکھیں میری اکھا چھوپانی آگیا ہے کہ سکھ ہر ایک ترمدی رسپیکٹ کرتا آئے ہائے میرا مسلمان اسلام ہے پہلے ویڈیو دہتے ہیں پھر آپ پاکل بات کر دے ہیں دیرا فتح بلاو دیرا ویرو وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح جب کسان آندولن ہوا تو میں اکیلہ ایک مولوی عالم کہلانے والا شخص کسان آندولن میں جا کر شریک ہوا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں جب پنجاب بانڈر پر پہنچا تو اکال تخت کی طرف سے نہن سکھ بھائیوں کا ایک پورا گروہ اپنی مذہبی روایہ کے مطابق پورے ہزیار لے کر تین کلومیٹر پیٹل چل کر میرے استقبال کے لیے آئے اس کے بعد میری سکھ لیلرشپ سے بہت سی مولا قاضی ہوئی میں بتانا چاہتا ہوں یہاں جس لئے کہ یہاں آپ میں سے ایک ایک شخص کے پیچھے سیکڑوں ہزاروں لوگ ہیں میں جب اکال تخت کے اس وقت کے جتشدار سردار ہرپیر سنگھ کو میں نے جب فون کر کے یہ بات کی کہ میں آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں اکال تخت آنا چاہتا ہوں دربار صاحب آنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے پہچان گئے وہ یوٹیوب وغیرہ سے میری گفتگویں سنتے لہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ اکال تخت نہ آئیں اکال تخت آپ ضرور آئیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پر آئیں میں آپ سے بہت ڈیٹیل ڈسکیشن کرنا چاہتا ہوں آپ کو خوشی ہوگی کہ میں سو کلومیٹر کا سفر کر کے امریستر سے ان کے گھر گیا چھے گھنٹے لگاتار انہوں نے مجھ سے بات چیت کی اور یہ وہ بندہ ہے سلدار ہرپی سنگھ جنہوں نے قلعہ مجید کا پنجابی گروہوں کی دبان میں ترجمہ کیا ہے تو آپ گوھر کیا اور پھر اس کے بعد ایک اور نئی بات انہوں نے بتائی کہ ان کا جو پی ایش ڈی کا تھیسس تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے ان ننانوے ناموں پر ریسرچ کیا انہوں نے اور یہ ثابت کیا ہے کہ بابا گروہ نانک نے جو ننانوے نام اللہ کے نقل کیے ہیں وہ سو فیصد وہی نام ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا گیا ہے یہ ان کا پی ایش ڈی کا تھیسس تھا اور سنیے انہوں نے مجھ سے دریمہ میں پوچھا کہ آپ نے کہاں تعلیم حاصل کیا آپ انگلیش بھی بولنے ہیں آپ ہندی بھی بولنے ہیں آپ پارسی کے کوٹیشن اور اشار پڑھ رہے ہیں آپ عربی کے کوٹیشن تو بہت لمبی گفتگو تھی تو میں نے کہا کہ میں میں نے اسلامی نیورسٹی اف مدینہ میں تعلیم حاصل کی میں نے وہاں کے پی ایش ڈی کیا ہے آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرتا ہوں جب مدینہ کے نام میں نے ان کے سامنے لیا تو سردار ہرپی سی بھٹی چھوڑ کر نیچے بڑھ گئے نیچے بڑھ گئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ نے مدینہ میں آپ نے مدینہ میں ایڈیوکیشن حاصل کیے کتنے سال آپ مدینہ میں رہے جب میں نے کہا کہ تقریباً آٹھ نو سال رہا تو یقین کیجئے کہ قریب تھا کہ اپنا سر میرے قدموں پر لگ دیتے ہیں میں گنے گار آدمی یہ ہے مذہبی یہ ہے اندوستان یہ ہے ہمارا ملک ہم نے شاید ابھی تک اپنے ملک کو اس کے پوٹنشل کو پہچانا نہیں ہے ہم بھی کہیں پروپیگنڈے کے شکار ہوئے ہیں ہم بھی کہیں مایوس اور باوزدہ ہوئے ہیں ہم بھی کہیں اجنبیت کا شکار ہوئے ہیں ہم نے بھی کہیں فاصلے رکھنا شروع کیے ہیں ہمارے بھی گھروں میں پڑوز کے غیر مسلم نہیں آتے بے تکلف ہماری عورتوں سے ان کی محلاؤں کی بے تکلف ہی نہیں ہوتی اس کے بعد اسے کہنے لگے کہ پانی میں بنگواتا ہوں گھر سے آپ پڑھ کر پھونٹ دیجئے میں زندگی ور اس پانی کو ایڈ کرتا رہوں گا پیوں گا میں یہ سوچتا رہوں گا کہ مدینے والے کا پانی ہے مدینے والے کا اس میں یہ ہمارا ملک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاحامل کی جہاں تک بات ہے اگر امید بنگی ہے یہاں آ کر اگر عدیب صاحب ان کے ساتھیوں کے قیادت میں یہ جو آپ نے انیشیٹم لیا ہے فور سیویل رائٹس یہ ان اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے ذہن میں صرف مسلمانوں کے رائٹس کا معاملہ نہیں ہے آپ کے ذہن میں پورے بھارت واسیوں کا رائٹس کا معاملہ ہے اور یہ عین قرآنی تعلیم ہے ہم وہ امت ہیں ہی نہیں جو سب اپنی رائٹس کی لڑائی لڑیں ہم وہ امت ہیں جو دنیا کے رائٹس کی لڑائی لڑیں دنیا والوں کی رائٹس کی لڑائی لڑیں اصل میں ایک مختصر بات ارش کرتا ہوں نبیوں کا مزاج اپنے حقوق کی لڑائی لڑنا نہیں تھا اپنے فرائض ادا کرنا تھا جب کوئی قوم اپنا فرض ادا کرتی ہے تو دوسروں کے حقوق ادا ہوتے ہیں اور جب دوسروں کے حقوق ادا ہوتے ہیں تو ان کے دل میں آپ کی محبت آتی ہے وہ آپ کے احسان مند ہوتے ہیں اسلام دعوت دینے سے نہیں پھیلائے کوئی مجھے ایک تقریر دکھا دے ایک تقریر دکھا دے جس تقریر میں رومن امپائر رومن امپائر میں اور پرشن امپائر میں کسی صحابی نے جا کر اہل بیت کے کسی فرد نے جا کر وہاں تقریر کی ہو تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا اگزامبل سے پھیلا پیٹس سے پھیلا درد دل سے پھیلا حسن اخلاق سے پھیلا حق گوئی اور آستبادی سے پھیلا سچ بولنے سے پھیلا ہمارے ملک میں ایک خلا ہے ایک خلا ہے اور ایک ویکیوم ہے اس ویکیوم کو پورا کرنے کی ضرورت ہے مسلمان بیس کولیفائیڈ ہیں کہ وہ اس ویکیوم کو پورا کریں بشرت ہے کہ مسلمان واقعی مسلمان ہوں مسلمان واقعی قرآن کو سمجھیں مسلمان واقعی اسلام کو سمجھیں کچھ تھوڑے بہت عمل کر لینے کو اسلام کو سمجھنا نہیں کہتے ہیں ہم پورے اسلام کو سمجھے میں ایک قطعہ ہیں اس کا ہم کو اعتراف کرنا چاہیے میں تو یہ ایک ٹریکٹیکل گزارش کر کے رخصت ہوں گا کہ یہ اجلاس ایک نکتہ آغاز ثابت ہو اور آپ ایک سیمیل سوسائیٹی کی ایک نمائندہ کمیٹی بنائیں اور وہ مستقل طور پر کام کریں اور ہر صوبے میں اس کی شاخیں ہوں ہر دلے میں اس کی شاخیں ہوں عوام جن سے عوام جن لوگ کا عوام سے بہت رابطہ ہے جن کا وہ ہو سکتا ہے میڈیا میں نہ آتے ہوں ہو سکتا ہے وہ کسی پورنگل پارٹی میں کوئی نمائی حشت ان کی نہ ہو میڈیا ان کو اگنور کرتا ہو اور ایسے بہت سے زمینی ورکر ہوتے ہیں جو خود میڈیا کو بھی اگنور کرتے ہیں ان کو اپنے کام سے کام ہے اس الیکشن میں بھی ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا اور جو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں کوئی جانے بہت پر امید ہوں میں بھارت کی مستقبل کے بارے میں ڈپن کرتا ہے بھارت کا روشن مستقبل ہمارے آپ کے احساس اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ہم نے آپ سوچئے ذرا اسی کروڑ لوگ اسی لاکھ لوگوں کو ہماری موجودہ سرکار وہ مفت کا راشن دے رہے ہیں اور اس پر اور اسی کروڑ جزاک اللہ اسی کروڑ اور اس پر بہت فخر کر رہی ہیں کہ ہم اسی کروڑ لوگوں کو مفت کا راشن دے رہے ہیں آپ درہ غور کی رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹلی فیل ہے حکومت ملک کے غریبوں کی غربت کو دور کرنے میں اکنامی بھارت کی نہیں بڑھ لی ہے انڈیا کی بھارت انڈیا کی اکنامی بڑھ لی ہے انڈیا بچارے غریب ہوتے چھرے جا رہے ہیں اڈانی اور ہمبانی کی اکنامی بڑھ لی ہے ان کی اوٹ 3 تیلین اور 5 تیلین کی اکنامی وہ کہاں بھارت کے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں آپ خود مان رہے ہیں اور وہ بھی پانک کلو راشن پورے مہینے کے لیے اسی کروڑ لوگوں کو سر شمیت جھگ جاتا ہے لیکن میں یہاں تنقید کرنے نہیں بٹھا مرمیتا تنقید کا نہیں ہے میں ہی سوچتا ہوں روزِ محشر کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا یہ بتاؤ تم نے اگر غریب ملک کے بھوکوں کی بھوک کو دور کرنے کی کوشش کی ہوتی محمد مصطفیٰ کے نقش خضب پر چلتے ہوئے تو تمہارے مجھ میں اتنے غربت نہ ہوتی ہماری ذمہ داری ہے اور میں یقین کی کہ میرے لذہر اصل حل یہی ہے تمام سیاسی کوششیں سر آکھوں پر لیکن وہ سیاسی کوششیں ٹائم گین کرنے کے لیے ہیں کہ ہم کو کام کرنے کا موقع ملے وہ ultimate solution بالکل نہیں ہے جیسے موجودہ جو تبدیلی ہوئی یا تبدیلی ادھوری سے تبدیلی ہوئی یا مثلاً الائنس کے لوگ ہیں یہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں واقعی عدیب صاحب نے اپنی افتتاحی تقریر میں جو بات کہی تھی کہ یہ کیسا سے پلیوم ہے کہ آپ کسی مسلمان کو اپنے پاس میں کھڑا کرنے سے گھبراتے ہیں کسی مسلمان کا نام لینے سے گھبراتے ہیں میں نے اکلیش میرے پاس آئے میں نے اکلیش سے کہا یہ الف سنچت کیا ہوتا ہے آپ مسلمان کو نہیں بولتے ہیں آپ سکھوں نہیں بولتے ہیں یہی سنچال ہر ایک کی ہے بہت مشکل ہے راہنگانی کے دباغ سے میں طرز گیا ہوں مسلمان کے لفظ سننے کے لئے بلکل صاف بات ہے آپ سے ارز کرنا ہوں الف سنچت مانالیٹی یہ کیا بات ہے کیوں کسی مسلمان کو غوضہ نہیں دیا جاتا مسلمان کو سامنے مسلمان کے بولت آپ کو چاہیے لیکن مسلمان کی برابری پر دردہ جینے کے لئے آپ تیار نہیں تو جتنا اس ملک کی بربادی میں سو کال فیشس فورسز کا ہشرا ہے مجھے یہ کہنے میں اس کی چاہت نہیں ہے کہ سو کال سپرل فورسز بھی کچھ کم مجرم نہیں بڑی غلطی ان سے ہوئی اور ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے ہم نے بھی شروع سے میں اکثر ایک مثال سے اپنی بات کو پیش کرتا ہوں کہ ریلوے اسٹیشن پر ایک مسافر بھی ٹرین کا انجزار کرتا ہے اور ایک پلی بھی ٹرین کا انجزار کرتا ہے لیکن دونوں کے انجزار میں بڑا فرق ہوتا ہے پلی تو اس لیے انجزار کرتا ہے کہ وہ ایک بابو کو اتار دے گا اور ایک بابو کو چڑھا دے گا اور کچھ مجدوری مل جائے مسافر انجزار کرتا ہے ٹرین پر سوار ہو کر منظر تک پہنچنے کے لیے ہم مسلمان بھی زیادہ تر الیکشن کی ریل کا انجزار ایک پلی کی طرح کرتے ہیں الیکشن کی ریل جب آئے گی تو ایک پارٹی کو ہم اتار دیں گے اور ایک پارٹی کو چڑھا دیں بلکل صحیح ہے یہ جو شیلی ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی اب تک کا تجربہ کافی ہے ہوش کے ناخن لینے کے لیے ایک ایسی قیادت ہو بننی چاہیے بس میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا اور کاش کہ آئی ام سیار کو یہ سعادت حاصل ہو کہ اس کی جیسے امیر جماعت اسلامی مہترم سعجزہ حسینی صاحب نے کسی بڑی بات کے گئے انہوں نے فرمایا کہ جماعت کی طرف سے مکمل تار ہونا ہے یہی سنتیان آپ کو ملے گی اکثر تنظیموں اور جماعتوں کی طرف سے آئی ام سیار کی طرف سے یہ ایک انیشیٹیو ریا جائے کہ ایک ایسی قیادت ابرے جس ایک ایسی ویلشپ ابرے جس کی قیادت آپ کے ہاتھ میں ہو جس میں سب شریف ہو جس میں سکھ بائی بھی ہوں کریشنس بھی ہوں لگائیت بھی ہوں بجلس بھی ہوں اوبیسیز بھی ہوں شنوالکاز کے لوگ بھی ہوں ٹرائبل لوگ بھی ہوں آدیوانسی بھی ہوں بہت فضا کر میں اکیلا بغیر کسی تنظیم کے میں نے جو کچھ پچھلے دنوں میں تجربہ کیا پچھلے چند سالوں میں ملک کے چھوٹی کے آدیوانسی لیڈر بنابر مجھ سے رابطے میں ہیں آتے رہتے ہیں میں خود ان کے پاس جاتا ہوں مشورے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ایون کنڈیڈیڈرز کے انتخاب میں بھی دو چار جگہ انہوں نے مجھ سے رائے لی ٹرائبل لوگ مریپور تک میں گیا وہاں بھی مریپور تک میں گیا وہاں بھی مریپور تک میں گیا وہاں بھی مریپور تک میں گیا جو چرچز جرائے گئے جو کرشن سکولز جرائے گئے وہاں کے جو گریٹ پشک تھی وہ خود مجھ سے ملنے کے لیے آئے پنجاب کے سکھوں سے جتنا ملے رابطہ ہے بدس لہنماوں سے تو بہت بہترین امکانات موجود ہیں ملک میں ایک صالح اور پاؤزری تبدیلی لانے کے لیے موجودہ ایلیکشن نے فضا کی نفرت کو کم کیا ہے اور مصبت بسم کے امکانات کی ہواوں کو طاقت بخشی ہیں ٹھیک وقت پر حضیر صاحب کو اللہ نے توفیق دی اور ان کے ساتھیوں کو کہ یہ شانداز اجلاعات بلایا بہت ہی پنخلوس توائیں اور مبارک بات آپ کو اور یہ گزارش اور مشورہ کہ یہ ایک نقطہ آغاز ثابت ہو ایک مسلسل تحریک کا ایک مسلسل زمینی جد و جہد کا اس تجلاس کو نقطہ آغاز بنائیے کوئی نہ کوئی یہاں سے چھوز اعلان نکلے وہ نہ نشستند برگفتند و برخواستند سے آپ بھی مطمئن نہیں ہوں گے اور ہم میں سے کوئی مطمئن نہیں ہوگا میں ایک بار پھر پہنچوں کو گزار ہوں کہ آپ نے چند رمے مجھے سنا اللہ تعالیٰ آپ سب کے ردے بلند کرے اور ہم سب کو مفید خدمت انجام دینے کی توفیق حضا کریں سیکھ قوم ایک وکری قوم ہے یہ دی پہچانی وکری ہے سیکھ قوم نوگر کلکوناوی چاوے تھے ویرو نہیں لکا سکتا میرا مسلمان دا سلام ہے سیکھ سردارا نو سیکھ قوم نو انہ دے جوش نو انہ دے جذبے نو واہ گیانی ہر پریس سینگ صاحب جڑے اکال تک صاحب دے جتہ دار سے انہیں نے کس طرح ایک قرآن پاک نو رسپیکٹ دیتی ہے میرا مسلمان دا سلام ہے یار بلکہ سیکھ قوم ہی اجدہ دی قوم ہے جڑی ہر ایک تنا رمض نو رسپیکٹ دن دی جنہاں مطلب کہ ہر ایک بندے نو رسپیکٹ دن دی تے جڑیاں باقی جڑے لوگ ہیں وہ سکھانوں نیچا سمجھ دے سو او لوگ کانوں میں ہوں دیکھ لانا چاہی دا سمجھ لانا چاہی دا ایک قوم اس سر بدے پڑا منگنا لیکن جو کام کرن دی جو سوچن دی اپنے واسے نہیں سوچن دی اس سر بدے پڑے واسے تے ہی سوچن دی ہائے 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 جس طرح گیانی ہر پریس سینگ صاحب جی نے جس طرح مطلب کہندہ ہے کہ مسلمان سی کہ مولانا سجاد نمانی صاحب جس طرح انہوں رسپیکٹ دیتی ہے ایک کام صرف او صرف سیکھ ہی جاندہ ہے دوسرے تر مانا کام کوئی اجنادہ کام کوئی ہور کوئی نہیں کرتا گا ہاں جی مسلمانہ سچ گولا مسلمانہ سچ گال کرانگا سدھی صاحب گال سو ایک سکھانے مسلمان نانو سارے تر مادر لوگ کارنو اکٹھا کیتا تھی گا اکٹھا کر کے جڑا مولانا سجاد نمانی صاحب جائے نے جڑا بچوں میسیج دیتا نا ویرو او بڑا ور دیا سو پہلے درہ فتح بلاو فتح بلاو فیر اپا گل بات کر دے ہیں وہے گرو جی کا خالصہ وہے گرو جی کی فتح سو گل بڑھتے ہیں نا سنیوں بیرو مولانا سجاد نمانی صاحب کہاں دے سے کہ کسے بھی نبی نے جدوں آکے حلاتانو چینج کیتا ہوئے قومنو آکے چینج کیتا ہوئے امن ہویا سکون ہویا او تقریرہ نال نہیں ہویا ایسے طرح گرو صاحبان جدوں دنیا دے ہوتے آئے انہوں نے آکے تقریرہ شروع نہیں کر دیتی ہیں چلو بھی تقریرہ کرو لوگ کی اپنے آپ ٹھیک ہو انگے بھی اس لئے آزنا لوگ کی اجدہ سکھی آلے پاسے نہیں آئے پھر کس طرح آئے انہوں نے آکے اپنا عمل کیتا انہوں نے اپنا اخلاق دکھایا لوگ کا انہیں وٹے مارے انہوں نے گورتا ساں کیتی ہیں آئے 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 مسلمان ہے آئیہ سیکھ ہے آئیہ ہندو ہے آئیہ عیسائی ہے آئیہ انچہ نیچہ نہیں کیتا سربادہ پڑا منگیا سو گرو گوبن سنگھ صاحب جی نے اترمان واپس دے وچ ملون واسطے لوگ کا دے اکران دے وچ سکون دین واسطے اپنی اپنا کاربار لٹاتا آئے 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 میرا مسلمان دے سلام ہے یاد واہ ایسا عظیم کم ایسا وڈا کم ویرو نہیں کیتا آئیتا کسی نے مسلمان میں سچ گل کرنے آگا ہے سو سنوی آئے آئے دکھو ہر کارانے پہچے بیسکون نہیں ہے گی نہیں کی اپنا اپنے نو ماردہ کی نہیں ماردہ اپنا اپنے نو ماردہ آئے آئے دیں بیسکون نہیں ہے ادھوں سے گی پہاڑی راجے جڑا ہوتے جاندہ سی اترے تھی غریب غریب ہون دے آسے گا امیر امیر ہون دے آسے گا سو آج بھی دور ہوئی ہے سو آج بھی سیکھ قوم جڑی ہے سیکھ مسلمان ہندو مطلب سب انو اکٹھا کر کے ایک دنیا نو ایک میسیج دین دے ہی ہے اکی میسیج دین دے ہی سی ملنا پویے گا یہ کٹھے ہونا پویے گا جے اگر مسلمان ہیں تو انو اسلام دے چلنان پویے گا اگر کچھ سیکھ کھا تھے انو سکھی دے چلنان پویے گا کیری سکھی دے چلنان پویے گا وزیر خانہ چھوٹے سہب جا دے کلو ایک پوچھا اگر تنو چھاڑتا جاوے تو سکھی کرو گے انہیں کہا سکھی دے چلنان اسی اپنے باپ دادے دے سوچھتے ہوتے چلنان انہیں کہا کرو گے علم دے خلاف لڑنا اے سکھی ہے سکھی ہیا دا نام ہے سکھی غیرت دا نام ہے بیرو ہائے 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 میرا مسلمان دا اسلام ہے کہ آج دے دور دے ویچے ہر بندہ نو اپنی اپنی پئی ہے پر سکھ قوم نو ہیے بھی سربت دے پڑے دی پئی ہے واہ سچ ہے ہاں جی ایک کہنیا نو سچ کوڑا بھی لگے گا لیکن حقیقت ہے لیکن سچ ہے سو اس کر کے سکھ قوم جیڑی ہے اے اصل کم اے ہوئی کرن دے ہی آج آج جا آپ میں دیکھئے تھے تے سربت دے پڑے واز دے تے اسے قوم میں بہتا زلیل کیتا جان دے گروہ صاحبان دے بید بھی کیتی جان دے ہی ہے اسے سکھانوں سب تو بہتا زلیل بھی سکھانوں کیتا جان دے کیوں کیوں کہ ڈاری سکھاں کھڑوں ہیں ہاں جی تے سکھ ڈردہ نہیں گا سکھ لڑ دا ہے ہاں کیونکہ گروہ صاحبان نے ڈرنا تے سکھایا ہی نہیں ہے گروہ نے سکھایا لڑنا ہے ہاں جی تے سربت دے پڑے واز دے نہ زمین واز دے نہ جڑاں دے بی بی واز دے تے نہ پیسے واز دے کسے واز دے لڑنا جی لڑنا میں سربت دے پڑے واز دے جیوناں ہیں تے سربت دے پڑے واز دے مرنا ہاں تے سربت دے پڑے واز دے آئے ہاں میرا مسلمان اسلام ہے یار واہ یار میں تھوڑا بڑا ایموشنڈ بھی ہویا ویڈیو سن کے نا باچہ فیلم میں بڑا ایموشنڈ ہویا کہ یار سیکھ قوم کی کرن دے یہ سو وچوں لوگ کی حالات خراب کرن دے چاہے ادھر ہون چاہے ادھر ہون سو انہا دا کام اپنا کام کرنا ہے سو اسی کام اپنا کام کرنا ہے تے اس کر کے ہر ایک سیکھ ہے کوئی مسلمان اگر کوئی سچا مسلمان ہے اس دے ذمہ داری ہے کہ اس سکھان دا سات دا وے اکال تک صاحب دے جڑے مدر جڑے سربت دا پڑا کرن دے انہا دے نال کھلونا چاہی دا سو مسلمان ہے اعلان کردہ آہ حق دین آل کھلونا میں ساچے دین آل کھلونا میں چاہے مال جاندہ جاوے چاہے اولاد جاندہ یہ جاوے یار چاہے جان جاندہ یہ جاوے بھی رو اصل کامیہ بھی یہ ہے ہاں جی واہ سو اصل کامیہ بھی یہ ہے نبیان دہ کامیہ یہ ہے پیغمبران دہ کامیہ ہوئی ہے ملیر کو اٹھلا دے مسلمان نے ہاں دہ نارہ مارے سو اج فیس آنو ہاں دہ نارہ مارنا پاوے گا سکھا دے نال کھلونا پاوے گا کیونکہ سکھا دے سوچ آج بھی ہوئی ہے سکھا دے جڑے جڑی لیڈرشیپ ہے آج بھی ہوئی کام کرن دے یہ سربت دہ پلا خان جی سو مسلمان نو آج بھی جڑا ہاں دہ نارہ مارنا پاوے گا سچے مسلمان نو ہاں جی سو اے ہوئی کامیہ بھی ہے تے اے ہوئی جیت ہے اے ہوئی اسلام ہے اور اے ہوئی سکھی ہے ویرو کوئی فرق نہیں ہے ہاں جو میں اپنی مسلمان کے دنظر میں جو میں سمجھ دا ہوں ہاں جی بس باقی یار باقی تو تھی خود اس چیزنو سمجھ گئے جی کیوں کہیں دے اسے گے آہ مولانا کاری سجاد نمانی صاحب ہے بلکل سچیاں کرنا کر دے تو انہاں دی ہیں تو اسے ویڈیو سنیاں کرو آج کال دے حالاتے پارے بلکل سچیاں کرنا کر دے بس ہاں وہ وقت دور نہیں ہے جدہوں گرو گرن صاحب جی دیکھ گے پوری دنیا گرو گرن صاحب جی دیکھ گے آئے گی کیوں کیوں کہ گرو گرن صاحب جی نہیں تھے سب تر مانو ملوندہ ترکہ دے سیاہو ہے بس جرا فتح بلاو جرا واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح آئے آئے آئے